اور جشپور پولیس نے دشوہرے کی رات ٹرپل مڈر کا خلاشہ کر دیا ہے جس پر سٹی کوتبالی تھانک شتر کے قدم ٹولی گاب میں ایک ہی پریبار کی تین لوگوں کی نرمہ بھتیا کر اگیات آروپیوں نے کرتی تھی جانکاری کے انوشار آروپیوں نے جمین بیباد کو لے کر پتی پتنی اور ان کی انیش ورز کی بیٹی کی ہتیا کر دی تھی پولیس نے ہتیا کائن کا خلاشہ کرتے ہوئے بتایا کہ چھے آروپیوں نے مل کر نرشے کی گھٹنا کو انجام دیا تھا بتایا گیا ہے کہ دشوہرے کی رات جب ارجن تیندوہ کا پریبار دشوہرہ دیکھ کر باپس لوٹ رہا تھا تب ہی آروپی دھاردار ہتھیار لے کر پریبار کا انتظار کر رہے تھے ارجن تیندوہ کا پورا پریبار جیسے ہی خانہ کھا کر سونے کی تیاری کر رہا تھا تب ہی اچانک یہاں آروپی اس کے گھر میں گھوشے اور پوری پریبار کی دھاردار ہتھیاروں سے نرمہ بھتیا کر دی ہے گھٹنا کے بعد سبھی آروپیوں نے جنگل میں جا کر ہتیا کے پریوکت ہتھیاروں میں جنگل میں گھڑھے میں خود کر چھپا دیا تھا اور سبھی آروپی گھٹنا کے بعد الگ الگ دشاں میں فرار ہو گئے تھے گھٹنا کے بعد جشپور پولیس کی کئی ٹیمیں بنائی گئی ان ٹیموں نے آروپیوں کی جھارکھنڈ اوڈیسہ کلکتہ اور سلی گڑی شے گرپتاری کر لی ہے پوچھتاچ کے دوران یہ جانکاری بہار آئی کہ مرتک ارجون کے پریوار کا ستھانیے گرام کے پریمچند ایوم اس کے پریوار کے ساتھ میں جمین کا ایوم کچھ انیے بیواد بھی تھا اس میں مکھ تت یہ باہر آیا کہ پریمچند کو دس سال کے بعد ایک پتر وطن کی پرابطی دی تھی اس کے پہلے اس کی دو بیٹیاں تھی اور اس بیٹے کے جنرک کے کچھ دنوں کے بعد با بیمار گئنے لگا اس کا علاج کے دوران تین مہاں کے بیٹے کے مرتی ہو گئی پریمچند یہ ہمانے لگا کہ اس کے بیٹے کے مرتیوں کے پیچھے مکھ کارن جو ہے وہ ارجون اور اس کا پریوار ہیں